اس کے بعد اللہ نے فرمایا کائنات کی ہر شئے جو بھی کائنات میں صرف اللہ سے مانگتی ہیں اب جب سب اللہی سے مانگ رہے ہیں تو ان سے کیوں مانگتے ہو جو اللہ سے مانگتے ہیں جن سے وہ سب مانگ رہے تم بھی اسی سب مانگو نا تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ سے مانگتی ہیں بڑا بتنصیب ہے وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے مانگتا ہے ارے وہ خود محتاج ہیں ایک تہی دست تہی دست کو کیا دیتا ہے ایک خالی ہاتھ والا ایک خالی ہاتھ کو کیا دے سکتا ہے یسعالہ منفس سما وجبل تائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ ہی سے ماد رہی چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز اپنی حفاظت کے لئے کسی سائنس کے بک میں میں نے پڑھا فیسکس کی ہر چیز کہہ کی نیوکیلیس ہوتا ہے نیوکیلیر نہیں نیوکیلیس نیوکیلیس مہنے مرکزہ ایک ہوتا مرکز جس کو سینٹر کہتے ہیں ایک ہوتا مرکزہ اس کو فیسکس کی اسطلاح میں نیوکیلیس کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے یہ عقیدہ تھا پہلے یہ ایک theme تھی نظریہ تھا کہ item ٹوٹتا نہیں ہے لیکن item کو توڑ کر کے بتایا گیا تھا item ٹوٹا تو تین چیزیں نکلیم proton neutron اور electron اب آپ دیکھئے کہ electron کو پر مائنس شارج ہوتا ہے neutron ایسی ہوتا ہے اس کو پر کوئی چارج نہیں ہوتا اب بتائیے نیوکیلیس کے اندر اتنا اللہ تبارک و تعالی نے پاور رکھ رکھا ہے یہ دعا ماتتا رہتا ہے یہ نیوکیلیس ایک چھوٹی سی چیز item ہی نظر نہیں آتا جائے کس کے نیوکیلیس کو دیکھا جائے ہو تو پتا نہیں کیا کیا آلات ہے جسے سائنس دادرہ دیکھتے ہیں تو نیوکیلیس کے اندر اتنی قوت ہے کہ اگر اتفاق سے کسی نیو ڈرون کو داخل کر دیا جائے کسی نیو ڈرون کو یہ بم کی طرف پھک سے اڑی جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر قوت یہ رکھی ہے کہ جیسے نیو ڈرون کو داخل کیا گیا کہ اس کو ڈسٹرپ کر لے نیوکیلیس کو فوراں اللہ تعالی نے اس کو قوت دیا کہ نیو ڈرون کو فوراں پروٹرون میں تبدیل کر دی دھماکے سے خود بخود بچ جاتا ہے کھا بات یسئلہو من فی السماوات ہر لمحہ ہر دن اس کا ایک کام ہے ہر لمحہ ایک کام ہے کسی کو کرسی پر بٹھاتا ہے کسی کو کرسی سے اتار دیتا ہے کسی کو عزت دیتا ہے کسی کو زلت دیتا ہے کسی کو ہدایت دیتا ہے کسی کو زالالت سے ہم قرار کرتا ہے کسی کو عروض دیتا ہے کسی کو زوال دیتا ہے کسی کو تباہ کرتا ہے کسی کو اٹھاتا ہے کسی کو بٹھاتا ہے ہر لمحہ اس کا ایک کام کسی کو دولت دیتا ہے کسی کو مفلس بنا دیتا ہے کسی کو صحت تطا فرط ماتا ہے کسی کو بیمار کر دیتا ہے اللہ فرحلم ہاؤس کا ایک کام ہے سبحان اللہ اللہ کی کون کون سینیمتوں کو تم جڑنا ہوگے کون کون سینیمتوں کو جڑنا ہوگے ہمت ہے اور اس کے بعد کہا گیا تمہاری مثال تو بندے ہوئے گھوڑے کسی ہے گھوڑا ہے آپ کیا کرتے ہیں اس کے گلے میں رشی ڈال کر کے ایک کھوٹے کے اندر اس رشی کو بات کر کے ٹھوک دیتے ہیں ایک جگہ اب یہ آزاد ہے نہیں یہ چلتا ہے چلتے 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 ایسی جگہ پہنچتا ہے کہ رشی تن جاتی ہے بس یہ اس کے دور دھوک کا ٹگو دھوکا پورا کا پورا دائرہ ہے بیٹا آگے تو نہیں جا سکتا ہے اس لئے کہ رشی اب یہی تک تن گئی ہے خالی اب یہی گھونکا رہے تیلی کے پہل کی طرح آگے کہیں نہیں جا سکتا اللہ نے فرمایا تمہاری مثال بھی اسی طرح ہے تم کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے اس کائنا سے باہر نکل کر کے بتاؤ ہماری کائنا سے باہر نکل ہی نہیں سکتے تم تو یہیں پھنسے ہوئے ہو باہر جا ہی نہیں سکتے تم اور باہر جا نہیں سکتے تو ہمارے قبے قدرت سے ہمارے گائرہ دادا سے نکل کیسے سکتے ہو پکڑ میں تو تم آنے والے ہو میری پکڑ سے پھاک کر کہیں بھی نہیں جا سکتے تم کہیں بھی نہیں جا سکتے لہذا آپ نے اپنے ہوش چھکانے کر لو لا تنفضون الا بھی سلطان اللہ علیہ وسلم